سلام علیکم ڈیئر سیڈنس کیسے ہیں آپ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاور آف اپیلیٹ کورٹس جو کہ سیکشن 107 جس کو ڈیل کرتا ہے جس کے ادھر ہم پڑھیں گے کہ اپیلیٹ کورٹ کی پاور کیا ہے جہاں پہ ہم اپیل کرتے ہیں یا جہاں پہ ہم رویجن فائل کرتے ہیں تو ایسی کورٹ کی کیا پاور ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں اپنی پہلی سلائٹ کی طرف کہتا ہے سیکشن 107 ان تمام تر پرویجنز کو ڈیل کرے گا کس کی اپیل کی اور کنڈیشنز بتائے گا ہمیں لیمیٹیشنز بتائے گا ہمیں اس کی اس اپیلیٹ کورٹ کی جو کہ کیا کرے گی ایکسیس کرے گی اس اپیل کو ڈیل کرتے ہوئے یعنی کہ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے تو سیکشن 107 جو ہے وہاں امپورٹن سیکشن ہے جس کے اندر کیا ہے پاور آف اپیلیٹ کوٹ کو ڈسکرائب کیا گیا اچھا جی ریلیون پرویجن کی ہے اس کی سیکشن 107 سی پی سی ریلیٹ پرویجن رگارڈنگ کنسن ٹاپنگ to determine case filing to determine case finally order 41 rule 4 20 24 and 23 اچھا to determine case finally کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی اپیلیٹ کوٹ کسی بھی کیس کو ڈسائیڈ کرے گی finally after hearing the both parties تو جب وہ کوئی فیصلہ announce کرے گی تو وہ order 41 rule 4 20 24 and 23 کو مدنظر رکھتے ہوئے دے گی یا پھر اگر case کو remand کرے گی اپنے فیصلے کے بعد نیچے trial court میں تو order 41 rule 23 23a and section 151 جو کہ inherent power ہے کس کی اس کوٹ کی جو اپنی civil jurisdiction کے اندر جو اپیلیٹ کوٹ کیا کر رہی ہے اس کو ڈسائیڈ کر رہی ہے تو وہ کیا کرے گی اپنی civil jurisdiction کے اندر اس کیس کو remand کر دے گی order 41 rule 23 23a کے تحت یا پھر کیا کرے گی to frame issue کرے گی and refer them from trial code یا کوئی بھی issue جو کہ reframe کرنا ہو یا جس issue پہ تضاد ہو یا کوئی issue frame نہ کیا ہو تو ایسے order کی against اگر اپیل کی جائے گی تو اپیلر کوٹ جب اس issue کو ڈسائیڈ کرے گی یا پھر کیا کرے گی کوئی reframe کرے گی issue تو order 41 rule 25 کے تحت کرے گی to take additional evidence or to require such evidence to be taken یا پھر کوئی additional evidence یا تو دینی ہو یا پھر require ہو ضروری ہو such evidence to be taken یا پھر اس ایسی evidence کو لینا ضروری ہو تو وہ اپیلر کوٹ کس section کے تحت کس order کے تحت لے گی order 41 rule 27 اور 28 کے تحت اس کو consider کرے گی power of appellate code کے ہے the power of an appellate code are regulated by the provision of order 4 according to section 7 cpc of an appellate court is empowered to pronounce to final decision remanda case frame issue and refer them to trial court یا پھر additional evidence کے the power of appellate court you have basically order order for according to the section 7 cpc جو ہے وہ اس کو empower کرتی ہے کہ وہ کن issue کو دیکھے گی appellate court وہ کیا کرے گی pronounce کرے گی final decision یا remand کرے گی case یا پھر issue frame کرے گی اور اس کو trial court میں بھیج دے گی یا پھر کوئی بھی additional evidence جو کہ لینا ضروری ہو یا پھر کوئی additional evidence required to be taken ہو تو power of appellate court کیا کرے گی order force section 7 کے تحت اس کو کیا کرے گی ان چیزوں کو ڈیل کرے گی power of appellate court versus trial court کیا کرے گا the power and duty is referred to in section 107 of the cpc are such are provided by the code of civil procedure and not and not any other enactment as an appeal is and continuation of a original court it is therefore implied that an appellate court can pass any other bitter trial court have passed including incidental proceedings کہتا ہے the power and duties referred جو کہ اس میں کی گئی ہیں section 107 کے اندر cpc کے اندر کی گئی ہیں کہتا ہے یہ ہمیں بتاتی ہے اس civil procedure کے متعلق جو کہ کسی اور act کے اندر نہیں بتایا گیا ہے section 107 جو ہے basically ہمیں power of appellate court کے متعلق بتاتی ہے اور کوئی دوسری law یا act نہیں بتاتا as an appeal جو ہے basically وہ continuation of original causities یعنی کہ وہ سی مسئلے کی against ہی وہ appeal ہے جو کہ وہ مسئلہ ابھی تک چلتا رہا ہے مثال کے طور پر جس مسئلے کے لیے ہی دعویٰ دائر کیا گیا اور وہ فیصلہ کسی بھی party کے against آ گیا تو جب اب appeal کریں گے تو وہ cause جو ہوگا وہ دوبارہ ہی چل رہا ہوگا اسی ویسے تو appeal ہوئی ہے تو کہتا ہے therefore implied that an appellate court can pass جو appellate court ہوگی وہ کیا کر سکتی ہے کوئی بھی order pass کر سکتی ہے جو trial court نے کیا ہے جس میں شامل ہے incidental proceeding incidental proceeding سے مراد کوئی بھی ایسی proceeding ہے جو کہ فیصلے سے ہٹ کے ہوتی ہے تو appellate court جو ہے وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ہے وہ announce کر سکتی ہے لیکن وہ کیا کر سکتی ہے ہے وہ نا pretel وہ کیا کر سکتی ہے trial proceeding جو کہ trial court نے دیکھی ہے وہ نہیں کر سکتی وہ ان تمام چیزوں کو جو کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں اپنے ڈسکس کی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے power جو ہے appellate court جو اپنی civil jurisdiction کے اندر اس کو دیکھ رہی ہے وہ کیا کرے گی ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے appeal کو دیکھے گی اپنی appellate jurisdiction کو سوری دیکھے گی اچھا جی scope کیا ہے appellate court کا کہتا ہے the scope of the power of an appellate court in section 107 in regard of a discernible from section 107 subclass 2 کہتا ہے the scope of appellate court in section 107 کے اندر جو میں بیان کیا گیا ہے وہ basically ہمیں section 107 subclass 2 پہ گوھر کرنا چاہیے اور 151 جو کہ inherent power ہے court کی جو اپنی appellate jurisdiction میں اپنی appellate civil jurisdiction کے اندر اس کو deal کرے گی اور order اکتالیس rule 23 of the cpc جسے deal کرتا ہے کہتا ہے however its power are limited ان کی جو power ہے وہ limited ہے confined ہے in scope of the limit of the jurisdiction of the original forum یعنی کہ original forum جو ہے ایک دعوے کا جو کے نیچے civil court سے چل کے آتا ہے اس کی power سے limited ہے اپیلٹ کوٹ کی power in addition all the power in numerated in section 107 subclass 1 کہتا ہے وہ تمام طرح powers جو section 107 subclass 1 cpc کے اندر شامل ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر کے اندر تمہارے نیکس لیکچر جو ہوگا وہ انشاءاللہ ہم میں نے میری بڑی کوشی ہے bail and its kind کے اوپر ہو تاکہ ہم اپنی bail کے procedure کو جو کہ آج کل بہت زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ اس کو کو دسکس کیا تھا thank you so much